اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں گدر سنگی انسان کو کیسے مالا مال کرتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے انسانی ناف میں کون سے راز چھوپے ہوتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے میں آپ کی پسند نہ پسند آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا انکشافات کرتی ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کا ہر تک ضرور دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون پہاڑی بکرے تو اونچی نیچی چٹانوں پر چڑھنے اور توازن برقرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی درخت پر چڑھنے والی بکریوں کے بارے میں سنا ہے لیکن حقیقت میں مراکش میں کچھ بکریاں آرگینیا کے درختوں پر چڑھتی ہیں پہلے سمجھا جاتا تھا کہ بکریاں ڈر کے مارے اور شکار ہونے سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھتی ہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں فیکٹ نمبر ٹھو جرمنی میں ایک ایسا کیفے ہے جو الٹا تعمیر کیا گیا ہے اس کیفے کی نوکیلی چھت زمین پر اور فرش اوپر کی جانب ہے اور تو اور اس کیفے میں موجود گھاڑی بھی الٹی کھڑی کی گئی ہے جب کوئی شخص اس کیفے میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے اندر کی الٹی چیزوں کے درمیان وہ خود بھی الٹا دکھنے لگتا ہے سیاہ اس کیفے کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور یہاں تصاویر بنواتے ہیں تو دوستو کیا آپ اس امیزنگ جگہ پر جانا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فیکٹ نمبر تھری ناف انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے دراصل یہی وہ حصہ ہے جہاں سے انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہیں اس لیے مختلف کلچرز اور مداہب میں اس حصے کو الگ الگ طرح سے اہم سمجھا جاتا ہے جاپان میں ناف کو انسانی زندگی کا آغاز سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ تہوار بھی منایا جاتا ہے ماہرین کے مطابق انسانی ناف کے اندر انسانی مداوتی نظام کو صحیح طرح کام کرنے میں مدد دیتے ہیں ایسی ناف جو ابری ہوئی اور پھیلی ہوئی ہو اسے آوٹی کہا جاتا ہے جو دنیا میں صرف دس فیصد لوگوں کے پاس ہوتی ہے دوسری قسم کی ناف گہری کھوکلی قسم کی ہوتی ہے ایک اور قسم سپلٹ کہلاتی ہے جس میں اوپر کا اور نیچے کا حصہ الگ الگ محسوس ہوتا ہے ناف کی شکل پر ڈاکٹر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور یہ نال الگ کرنے کے بعد قدرتی طور پر ہی کوئی شکل اختیار کرتی ہے فیکٹ نمبر فور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی لیکن اب یہ صرف ایک مفروضہ ہی نہیں بلکہ سائنسی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ مقصوص قسم کی چائے پینے والے لوگ مقصوص آداد بھی رکھتے ہیں اس فیکٹ میں لوگوں کی پسندیدہ چائے اور پینے والے افراد کے بارے میں دلچسپ رائے بیان کی گئی ہے آپ بھی ضرور جانیے کالی چائے بغیر دودھ کی یا کالی چائے پینے والے افراد عام طور پر سنجیدہ مزاج اور مقصد کے تحت زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں سیاہ چائے کے شوکین لوگ مصروف رہتے ہیں اس کے علاوہ انہیں اپنی صحت کی بھی کافی فکر ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ چینی اور دودھ کو چائے میں ملانا پسند نہیں کرتے دودھ والی چائے سفید چائے پینے والے لوگ ظاہری طور پر پر کشش اشیاء کو پسند کرتے ہیں ان کو نفاست کے ساتھ خوبصورتی اور خوشگوار ذائقہ اپنی طرف کھینچتا ہے مزاجن یہ نازک انوکھے اور مصبت سوش رکھنے والے ہوتے ہیں گرین ٹی گرین ٹی پسند کرنے والے لوگ مطمئن مزاج اور صحت کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو جلد سے جلد اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے مثالے والی چائے مثالے والی چائے سے مراد ایسی چائے جس میں ادرک دارچینی لونگ لائچی بغیرہ شامل ہو یہ چائے بڑے سگیر پاکوہن میں بہت پسند کی جاتی ہے دودھ پتی چائے کی اس قسم کو پسند کرنے والے لوگ زندہ دل ہنس مک اور زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں اور اس چائے کو پسند کرنے والے لوگ باہمت گرم جوش اور باصلائیت ہوتے ہیں فیکٹ نمبر فائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بہت تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے دنیا کے کئی امور اب انسانوں کی بجائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے انجام دیے جا رہے ہیں اور ماہرین ایسی مشینیں تیار کر رہے ہیں جن کے جذبات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے کی تربیت بھی دی جائے گی امریکی ریاست پینسلوانیا کے محققین کے ایک ٹیم ایک ایسی الیکٹرونک زبان تیار کر رہی ہے جو اس بات کی نکالی کرے گی کہ ذائقہ کس طرح محسوس ہوتا ہے اور خواہشات اور ضروریات کی بنیاد پر کیسے اثر انداز ہوگا یہ پروجیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ایک ممکنہ بنیاد فرام کرتا ہے جو معلومات کو انسان کی طرح پروسس کرتا ہے فیکٹ نمبر سکس دنیا کے اکثر کامیاب ترین افراد کے درمیان ایک چیز انتہائی عام پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کامیاب افراد جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ماہرین کے مطابق رات دس بجے سونے سے ہمارے جسم اور دماغ پر کئی مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری نیند نوے منٹ کے ایک سائیکل میں تقسیم ہوتی ہے جو کہ ہلکی نیند اور گہری نیند پر مستمیل ہوتا ہے سب سے گہری اور پرسکون نیند رات دس بجے سے رات دو بجے تک حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل آرام اور سکون کے حصول کے لیے اس سائیکل کو مدد نظر رکھتے ہوئے جلدی سو جانا چاہیے ایک تحقیق کے مطابق جلدی اور طویل وقت تک سونے سے ہم پریشان کن اور منفی خیالات سے چھٹکارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم خود ہی اپنے ہارمون کی مرمت کر کے خود کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے یہ اہم طبی معاملہ اس بات کو یقینی بناتا ہے جب ہم دوسرے دن سو کر اٹھیں گے تو ہم توانا جسم کے ساتھ بہترین شکل میں موجود ہوں گے یہ چیز کھلاڑیوں کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے مکمل نیند نہ لینا آپ کا دباؤ کا شکار بنا سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں دباؤ پیدا کرنے والا ہارمون کارٹیسول بلند سطح پر پہنچ جاتا ہے بہت زیادہ کارٹیسول ہمیں پریشانی کا احساس دلاتا ہے اور ہماری صحت کو متاثر کر سکتا ہے لیکن ایک بار جب آپ جلدی سونے لگے تو آپ گہری نیند کی مدد سے کارٹیسول کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیمن یہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ تیرے پاس کون سی گدر سنگی ہے جو ہر کام تیرا آسانی سے ہو جاتا ہے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ گدر سنگی ہے کیا چیز اور اس سے کیا انسان امیر ہو جاتا ہے یا نہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نکلتی کہاں سے ہے تو یہ گیدر سنگی سینکڑوں میں سے کسی ایک گیدر کے سر پر موجود ہوتی ہے جو کئی بار تو خود ہی کچھ وقت کے بعد گیدر کے سر پر سے گر جاتی ہے یا تو پھر ڈاکٹر حضرات اسے اپریشن کر کے نکال دیتے ہیں دراصل یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے یعنی کہ ایک جرہ سیم ہوتا ہے ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیا یہ بچے بھی دیتی ہیں تو جی ہاں یہ بالکل بڑی بھی ہوتی ہے اور بچے بھی دیتی ہیں اس میں نر اور مادہ بھی ہوتا ہے یہ سندور علائشی اور لونگ کھاتی ہے اس کے بارے میں بھی کئی باتیں مشہور ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اور سندور اس لیے کھلایا جاتا ہے کیونکہ سندور ایک ایسی چیز ہے جس سے چیز خراب گلتی سڑتی نہیں مزید یہ کہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا تو اللہ پاک کی مرضی سے ہی ہے لیکن سبب پیدا کرنے والا بھی اللہ پاک ہی ہوتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ قدو چوڑے پتوں اور بڑے پھلوں والا ایک پودا ہے اس نے اس طرح جڑ پکڑی ہے کہ ہم اسے کھلے میدان میں گرمیوں کی کارٹیجوں میں اگاتے ہیں نارنجی، پیلا، نیلا، سرمائی سادہ یا دبوں والا گول، لمبا یکسا یا منقسم، میٹھا اور زیادہ میٹھا نہیں قدو ان کے گودوں اور بیجوں کی وٹا منساق ذائقہ فوائد اور زخیرہ کرنے کی سرائیت کے لیے قابل قدر ہیں امریکہ کے ایک کاشتکار نے ایک سار دو سو چھالیس اشاریہ نو کلو وزنی قدو اگا کر پچاسمی سالانہ چیمپینشپ جیتتے ہوئے دنیا کا سب سے وزنی قدو اگانے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے امریکی ریاست منیسوٹا سے تعلق رکھنے والے کاشتکار ٹریویس گینگر نے کیلیفورنیا میں ہونے والے مقابلے میں مائیکل جارڈن نامی قدو پیش کرتے ہوئے تیسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا ہے فیکٹ نمبر نائن ہمارا تعلق جس نسل سے ہے اس نے آنکھ کھولتے ہی ایسی برکی مسنوات گھر میں عام استعمال ہوتے دیکھیں جس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال لگتا ہے جیسے کہ ایک خاص وقت تک انسان کے کتنی بڑی خواہش تھی کہ وہ جس سے ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے اس کے تصویر بھی دیکھ سکے تو آج کے اس دور میں ویڈیو کال نے انسان کی سفائش کو بھی پورا کر دیا اس طرح گھر کے استعمال کی سب سے اہمچی ریفریجیریٹر جس کو عام فہم میں فریج کہا جاتا ہے ایک ایسی برکی مشین ہے جو چیزوں کو تھنڈا کر کے ان کو خراب ہونے سے بچاتی ہے آج ہم لوگ گھر کا تصور بغیر فریج کے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کی آپ جانتے ہیں ایران میں ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں کے لوگ اپنے گھروں میں فریج نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نہ فریج ہوگا نہ اس میں کھانے بھریں گے یعنی اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء وافر موجود ہیں تو ان کو فریج میں محفوظ رکھنے کی بجائے کسی غریب کو دے دیں یا آپس میں بھانٹ دیں اس سے ایک جانب تو باہمی محبت بڑھتی ہے بلکہ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹرسنگ ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ